نخمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام محترم مجید نظامی صاحب راجز القرنین صاحب ایس ایم زفر صاحب زید حامد صاحب اور تمام سٹیج پہ تشریف رکھنے والے موزز مہمانان گرامی بالخصوص کارکنان تحریک پاکستان اور میرے بھائیوں وزرگوں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تمام اہلیان پاکستان کو حضرت قائد عظم محمد علی جنار حمد اللہ علیہ کا یوم ولادت مبارک ہو یوم ولادت ہو یوم وفات کی تقریب ہو ان کا مقصد اس شخصیت کے اقوال کی دورائی نہیں ہوتی اپنے مخصوص سیاسی اور مذہبی ایجنڈے کو آگے بڑھانا نہیں ہوتا بلکہ اس شخصیت کے پیغام کے ساتھ اس کے مقاصد اور اس کے مشن کے ساتھ تجدید اہد کرنا یہ اس تقریب کی روح ہوتی ہے اور یہ اس تقریب کے نکات کا مقصد ہوتا ہے اور حضرت قائد عظم کا آج یوم ولادت اور ہمارا اس میں اکٹھے ہونا ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ حضرت قائد عظم نے ہمیں جو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں انعائد کی ہیں ہم نے ہر حال میں اپنے خون کے آخری قطرے تک ان سرحدوں کی چاہے وہ نظریاتی ہوئی ہیں جغرافیائی ہو ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے جغرافیائی سرحدیں ہمارے حفاظتی اداروں کے ذمہ ہیں اور جو ذمہ داری ہم پہ آئد ہوتی ہے جن سرحدوں کی حفاظت کی وہ حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں نظریاتی سرحدیں اتا کی ان کی حفاظت کرنا یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان جس نے امت مسلمہ کی قیادت کرنی تھی اور انشاءاللہ کرے گا یہ پاکستان آج کس حال میں کھڑا ہے اس میں بات ہو چکی اس مرض کی تشخیص کریں کہ ہم آج سریعہ سے اس اسفن السافلین کی منزل تک کیسے پہنچے اور ان گڑوں میں کیسے گرتے گئے میں آپ کو تاریخ کے ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب غزوِ عہد ہوتا ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز مقرر فرمائے جبلِ عہد کے قریب درِ عُنین کے اوپر جہاں پہ آپ نے حکم دیا کہ جب تک جنگ مکمل طور پہ جیتنا لی جائے اس وقت تک تم نے یہی پہ رہنا ہے جب مسلمان جنگ جیت چکے اور وہ پچاس تیر انداز اجلت کرتے ہوئے فتح کو محسوس کر کے وہ اس درے کو چھوڑ کے نیچے آگے اور کفار نے اگب سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو انہوں نے شکست پہ تبدیل کر دیا یہی ہوا ہمارے ساتھ کہ نظریہ پاکستان جو ہمارے لیے اس درے انہین کی یسیت رکھتا تھا کہ جس میں ہم نے ان تیر اندازوں کی طرح کھڑے ہو کے اس کی نکہ پانی کرنی تھی یہ دشمن ہمارے اکب سے حملہ نہ کر دے شاندار جتو جہد ازادی اور وہ جنگ جتنے کے بعد ہم مال غریبت سننے کے لیے سب نظریہ کے اس درے سے نیچے آگئے اور ہمارے دشمن نے ہماری وہی جگہ خالی پاکستان ہماری قبل میں کیے بڑھتی ہے اس لیے ہم نے آج سے چودہ سو سال قبل بھی اس درے کو چھوڑنے کی سزا پائی تھی مجھ سے پہلے مقررین نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ پاکستان مدینہ ثانی ہے اور یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ نظریہ پاکستان یہ جملے مہت کا انہین کا وہی دروہ ہے اس کو جب بھی ہم چھوڑیں گے ہماری ہر فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی جب تک نظریہ پاکستان کے اوپر ہم استقامت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اس وقت تک ہماری ترقی کا سفر ممکن نہیں ہے اور آج یہ نظریہ پاکستان یہ صرف اسی خطے کے اندر نہیں ہے بلکہ آپ آج اس کو ایک عالمی تناظر میں دیکھیں کہ الہادی سامراجی اور تابوتی طاقتیں وہ تمام ایک طرف کھڑی ہیں اور مسلم اللہ ایک طرف اپنی یتیمی کا رونا رو رہی ہے اور حضرت قادی عظم نے یہی کہا تھا کہ اس دو قومی نظریہ کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے اور یہی بات حکیم علمت حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی جو ان کا خطبہ الہ آباد ہے اس میں انہوں نے فاضح کر دیا کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہیں مسلمان تک نی الگ شنافت رکھتے ہیں دیگر تمام اقوام عالم سے اور اگر مسلمانوں کو اپنی سیاسی حیات چاہیے اپنی معاشی حیات چاہیے یا اپنی معاشیتی حیات چاہیے انہیں اپنے الگ تشخص کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور وہ الگ تشخص جو ان کو منتاز کرتا ہے باقی دنیا سے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پاکستان کی بلیاد ہے اور یہی چیز دیکھیں یہ حضرت قائد عظم کے حوالے سے تقریب ہے پاکستان کے حوالے سے تقریب ہے یہاں پہ بات صرف قائد عظم اور پاکستان کی ہونی چاہیے اور دیکھیں جو میں آخری گزارش ارز کرنا چاہتا ہوں جس کا حوالہ ڈاکٹر رفیق صاحب نے دیا گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس ملک کے اندر رشوت بدلوانی اور چور بزاری کی بھرمار ہے ہمیں آج یہاں پہ یہ عید کرنا پڑے گا کہ وہ رشوت وہ چور بزاری وہ کسی بھی قسم کی ہو وہ جس بھی طریقے سے ہو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اس کو اپنے معاشرے سے نکال پائر پھینکیں گے اور یہی ثانیہ ہے یہی ثانیہ ہے ہماری قوم کے ساتھ کہ جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ وہی بیٹھے ہوئے رشوت کرتا ہے اور وہ پھر اپنے رشوت کو لیگلائز کر لیتا ہے اس ملک میں کس شعبے کے اندر کس شعبے کے اندر رشوت اور بدلوانی نہیں ہوئی سیاست دانوں نے زمیر بیچے جرنیلوں نے زمین بیچی دانشوروں نے کلم بیچے مندعوں نے قرآن بیچے اور پیروں نے مزار بیچے یہاں پہ سب کچھ بکتا رہا ہے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں حضرت قائد عظم کی اس ولادت کی تقریب کے اندر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ یہ تمام قسم کی بدلوانیہ یہ تمام قسم کی رشوت ہے اور یہ تمام قسم کی بے ذابت کیا ہم ان کا حصہ نہیں بنیں گے اور یہ اب معاشرے پاکستان کے اندر نہیں تلکے گی اسی لئے اکبال نے کہا تھا کہ جو فرد کا اور ملت کا ربط ہے پچھی سے عظم پیدا ہوتے ہیں اور اسی عظم سے عہد ہوتے ہیں اور عہد کے اوپر جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے ان کی صدیوں کی مسافت وہ لمحوں کے اندر تہہ ہو جاتی ہے اور یہ عہد یہ ہمیشہ فرد کے اوپر بنیاد کرتا ہے کیونکہ معاشرہ اپنی حیثیت میں کچھ نہیں معاشرہ افراد کے اجتماع کا نام ہے جب افراد جب فرد کسی چیز کا عظم کر لیتا ہے اس وقت وہ عظم معاشرے کا ہو جاتا ہے جب فرد ایک عہد کر لیتا ہے پھر وہ عہد معاشرے کا ہو جاتا ہے اور فرد جب اس تبدیلی کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو یکسر وہ پورے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے اسی لیے حضرت اللہ میں اکبال دحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ معاشرے کا ملت کا اور فرد کا جو ربت ہے اسی سے یہ بزم حیات آگے چلتا ہے اور یہ سجدہ ہے اور ہمیں آج یہ عہد کرنا ہوگا حضرت قائد عظم کی روح کے ساتھ حضرت قائد عظم کی شخصیت کے ساتھ اور حضرت قائد عظم کے نظریہ کے ساتھ کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ان حصولوں کے اوپر زندہ رہیں گے جن حصولوں کے اوپر حضرت قائد عظم نے زندگی گزاری تھی جب ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم اپنے ان حصولوں کے اوپر ہم اپنے ان ذوابت کے اوپر اور ہم اپنے ان قوانین کے اوپر سودے بازی کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس اگلے سانس آنے سے پہلے ہمیں موت آ جانی چاہیے ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچے گا اگر ہم اپنے قائد سے بغاوت کر کے جیتے ہیں اگر ہم اپنے قائد کے حصولوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں اور اگر ہم اس تصور پاکستان کو چھوڑ کے جیتے ہیں جو تصور پاکستان ہمیں ہمارے اکابرین نے دیا تھا میں آخر میں انہی دعایاں کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ الہی مشکلیں امت مرہوم کی آسان کر دے اور مورے بے مایہ کو ہمدوش سلیمہ کر دے تینکیو